ہیلو اینڈ ویلکم ٹو جے کے سیول سرویسز مائی سیلف زہیر عباس آپ کا فیزکس منٹر آپ کے سامنے جو میں نے ون شٹ ویڈیو دیا تھا آپ کا ووہ یونٹس اینڈ ڈائمنشن کا ان کے ایم سی کیو لے کے آیا ہوں میں نے تقریباً 30 ایم سی کیو کی کلیکشن یہاں پہ لئی ہے اور ان ایم سی کیو میں میں نے کوشش کی ہے ہر کنسپٹ کو ٹچ کرنے کی اور اس کے علاوہ اسی ٹائپ کے ایم سی کیو آپ اور بھی پریکٹس کرو گے ٹھیک ہے گائز تو یہ ہمارے پاس کچھ 30 ایم سی کیو کی کلیکشن ہے ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے جو یونٹس اینڈ ڈائمنشن کے ریلیٹیڈ ہے تو چلو آتے ہیں اور اپنا پہلا ایم سی کیو سٹارٹ کرتے ہیں یونٹس اینڈ ڈائمنشن کا ٹھیک ہے let's begin with this ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کا پہلا ہی question کیا ہے light year is the unit of light year کس کا unit ہے تو گائز یہاں کیا آپ کے option میں لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے time کا ہے distance کا ہے sunlight intensity کا ہے یا mass کا ہے تو گائز میں آپ کو بولو اس کا جو صحیح option ہے وہ distance ہے کیونکہ جو بھی large distances ہمارے پاس ہوتے ہیں large distances کو ہم light year میں major کرتے ہیں کس میں major کرتے ہیں گائز light year میں major کرتے ہیں یہ جہاں رکھو گئے اب آپ option elimination کے تھو بھی جا سکتے ہو کیونکہ آپ کو time کا unit پتا ہے luminous intensity میں نے بولا ہے اس کا unit پتا ہے اور mass کا unit پتا ہے تو یہاں پہ distance صحیح option ہوتا ہے clear تو بات کرتے ہیں second question کی یہاں پہ ہم سے پوچھا ہے کہ dimensional formula of planks constant میں نے گائز آپ کو جب units and dimensions دیا تھا تو میں نے بولا تھا کچھ constants ہوتے ہیں ان کے units آپ کو یاد رکھنے ہوتے ہیں تو planks constant کا کیا dimension formula ہے دیکھو گائز میں آپ کو بولوں گا planks constant کا relation نکالنا ہمارے پاس formula ایک ہوتا ہے energy is equal to h new ٹھیک ہے یہ h کیا ہے h ہی تو planks constant ہے تو h کس کے برابر آ جائے گا e upon new کیا ہے ہمارے پاس frequency ہے تو یہاں پہ energy کا dimension formula لکھو گائز ml2 t-2 clear اور frequency آپ کو پتہ ہے گائز frequency اور time میں ایک relation ہوتا ہے 1 upon t ہوتا ہے frequency اس کا مطلب اس کا dimension formula inverse of time آ جائے گا تو یہاں پہ ہم t-1 لکھیں گے یہاں پہ جب t-1 لکھو گے تو h آپ کے پاس کس کے برابر آ جائے گا m1 l2 t-2 ہے جب یہ اوپر جائے گا میں نے بولا ہے آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے پلس ہو جائے گا تو t1 basis same ہے powers کو add کرو گے minus 2 plus 1 آپ کا answer 1 آ جائے گا that's mean آپ کا formula جو بنا ml2 t-1 تو دیکھو گائز option میں یہ والا کونسا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے ml m1 l1 t1 نہیں بھائی m1 l2 t-1 ہاں یہی تو ہمارا صحیح option ہے باقی دیکھو گئے گائز یہاں پہ لکھا ہے m2 l2 t-1 یہ بھی نہیں آئے گا اور یہ بھی نہیں تو اس right option کچھ constant ہے میں آپ کو یہاں پہ پھر بھی بتاؤں گا یہاں پہ کچھ constants جو ہیں کچھ نام دوں گا ان کے dimension formula آپ نے یاد رکھ لینے جیسے آپ کے پاس guys gravitational constant ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس stephens constant ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس winds displacement constant ہے یہ planks constant ہے یہ کچھ important constants ہوتے ہیں universal gas constant ہے universal gas constant ہے تو یہ چیزے آپ کچھ constants ہیں ان کے dimensions یاد کر لوگے clear guys یہ کافی important ہوتے ہیں آتے ہیں next question پہ next question ہمارے پاس ہے تھوڑا میں نے یہاں پہ numerical type کا question لیا ہے تاکہ آپ کو جو کچھ convergent کے جو میں نے profixes وغیرہ بولے تھے وہاں سے دھیان رکھو گے تو یہاں پہ لکھ ہے the surface tension of the liquid is 70 dines per centimeter in mks system guys سب سے پہلے آپ identify کرو دائن کس میں ہے میں نے آپ کو کل بولا تھا newton جو ہے وہ unit ہے force کا لیکن کس system میں mks system میں اور اسی کا cgs form دیکھیں گے تو dine ہوتا ہے تو یہ cgs میں ہے اور بعد میں آپ یہاں پہ دیکھو centimeter بھی cgs میں آتا ہے ہمارا تو ہم نے کیا کرنا ہے 70 dine کو convert کرنا ہے کس میں newton میں 70 کی جگہ 70 لکھو گے guys اچھا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھو یہاں پہ ایک چیز note کر لو آپ کی 1 newton جو ہوتا ہے 10 raise to power 5 dine کے برابر ہوتا ہے 1 newton is equal to 10 raise to power 5 dine اور 1 dine is equal to آ جائے گا 10 raise to power minus 5 newton کے برابر okay guys ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کیا کروگے 70 کو multiple کروگے 10 raise to دھیان رکھنا ہے یہاں پہ centimeter بھی لکھا ہے تو 1 meter میں نے سکھا ہے 1 meter 100 centimeter ہوتا ہے تو اس کا مطلب 1 centimeter کتنا ہوگا 10 raise to power minus 2 meter کے برابر تو یہاں پہ multiple جب divide 10 raise to power minus 2 لکھوگے guys کیونکہ یہاں پہ divide centimeter ہے تو یہ اوپر جا کے پلس ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو answer آئے گا 70 into 10 raise to power minus 5 into 10 raise to power 2 کروگے تو automatically ہمارا answer آئے 70 into 10 raise to power دیکھو guys minus 5 plus 2 کروگے آپ answer minus 3 آئے گا تو یہاں پہ minus 3 اب چیک کرو minus 3 ہمارے پاس answer یہاں پہ دیکھوگے تو 3 کو دیکھ کے نہیں کرنا یہ پلس 3 ہے یہ ہمارا نہیں ہے تو جب minus 3 ہے تو 1 0 جب ہٹے گا یہاں پہ یہ power ہوگی 7 into 10 raise to power 1 into 10 raise to power minus 3 آب guys چیک کرو minus 3 plus 1 کرنے سے ہمارے پاس answer minus 2 ہے تو اس کا مطلب 7 into 10 raise to power minus 2 جو ہمارا ہے minus 2 newton per meter جو آپ کا ہے وہ answer ہے کس 70 dines کا تو یہ b والا option ہمارا صحیح option ہے ٹھیک ہے guys تو میں کوشش کر رہا ہوں یہ explanation بھی آپ نوٹ کرو گے تا کی یہ چیزیں اس concept کے base پہ آپ الگ الگ type کے questions کو approach کر پاؤ گئے guys ٹھیک ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پہ آپ میری lecture series کو اچھی طرح فالو کیجئے it's my assurance to you people that almost آپ 9 to 10 یا 8 to 9 question definitely lecture اور mcq series سے last پہ دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میرا mcq جو آپ کے لئے سیٹ کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں ہر ٹائپ کا concept آپ کے پاس آجائے جو ون شاٹ ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کرتے اور کچھ بہت واسٹ ہوتی چلی move on to the next question okay next question ہمارے پاس کیا ہے the dimensions of kinetic energy ہم سے پوچھا ہے dimension of kinetic energy guys میں نے آپ کو بولا energy کسی بھی کوئی بھی type کی energy ہو چاہے kinetic ہو potential ہو sound energy mechanical energy heat energy کچھ بھی ہو energy جب بھی world آپ دیکھو گے تو آپ کے دماغ میں ایک unit آنا چاہے جول جیسے joule ہے newton ہے pascal ہے ان کا dimension formula جول کا میں نے پاس lecture میں سکھایا تھا work کا dimension formula جو work کا dimension formula مل 2 t minus 2 اور جو work کا unit ہوتا ہے جو بھی جول ہی ہے تو آپ کو یہاں پوچھا کس کا dimension formula same ہے تو دیکھئے kinetic energy کا unit جول ہے جس کا unit same ہے ان کا dimension formula بھی same ہوگا force کا unit کیا ہے newton ہے guys pressure کا unit کیا ہے pascal ہے guys work کا unit کیا ہے جول ہے اور momentum کا unit کیا ہے momentum ہوتا ہے mass into velocity momentum کس کے برابر ہے formula بھی لکھ لیے mass into velocity اور unit جو ہوگا kg meter per second ہوگا kg meter per second mass kg velocity meter per second میں تو آپ check کیجئے guys یہاں جول یہاں بھی آرہا ہے اور جول یہاں پہ آرہ ہے تو اس کا dimension اور kinetic energy same ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے move to the next question آپ سے پوچھا ہے 4 degree celsius پہ چلو میں یہ question آپ کے لئے رکھ لاتا ہوں بتا دیتے ہے آپ کا density جو ہوتا ہے water کی density maximum ہوتی ہے 4 degree celsius پہ اور یاد رکھ نا ہے آپ کی دنسٹی of water at 4 degree celsius that is 1000 kg per m3 per m3 ٹھیک ہے 1000 kg per m3 تو یہاں پہ آپ کو 1 answer ملے گا that is d option 1000 kg per m3 10 to power 3 اوکی یہ ایک factual question تھا تو میں نے ڈال دیا اچھا دیکھو اب next question میں ہمارے پاس کیا ہے 1 watt question کو اچھی طرح جب بھی آپ question کو approach کرتے کئی بھی exam ہو آپ question کو اچھی طرح پڑھئیے یہاں لکھا ہے 1 watt r contains how many joule دیکھو guys confused نہیں ہو نا ہم نے پڑھا 1 kilow آر convergence میں نے بتایا تھا table share کیا تھا video 1 kilowatt r 3.6 into 10 to power 6 joule अब question ڈھون 1 kilowatt r only 1 watt is only 1 watt is 1 watt r 1 watt r r 1 minute 30 minute 1 minute 60 minute 1 minute 60 minute 60 seconds to check 6 6 0 10 raised to power 2 joule क्या یہ option ہے नहीं है आप नहीं यहां देखा 3.6 है 10 raised 2 10 यहां नहीं है 3.6 है जब हमे इस कर 3.6 एक पॉइंट बढ़ाया तो 0 भी बढ़ाना पढ़ेगा 10 raised to power 3 joule आगया हमारा answer तो this is the right answer clear तो मैंने बता दिया 1 kilowatt hour जो होता है वो इतना होता है और 1 watt hour होता होता अब यहां पे देखूगे कि सर यह कहा से आगया यह कैसे आगया मैं आपको यह भी convert करके सिखा देता हूँ 1 kilowatt hour किसके बराबर होता है 1 kilowatt कि जगा kilowatt 10 to power 3 होता है और एक घंटे में कितने मिनट होगे 60 हर मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड 66 जर कितना करोगे 36 36 आगया एक दो 0 और 30 यहां 10 raise to power 5 लिगको standard form बनाने के लिए मैंने क्या किया है यहां पे 3 6 लिखा और 10 raise to power मैंने बहुआ जब पॉइंट आफ left side लाओगे पावर एक बढ़ाओगे positive में तो 10 raise to power 6 जूल और जब इस decimal को हम right side ले जाते हैं एक power चलिए move on to the next question next question आपका गाई है यहां पे मेने बोला था कि dimensions को हम कभी पूछते है कि same dimension क्या है dimension less क्या है किस किस का formula same है तो गाई अगर यहाँ पे specific heat में confused नहीं हो बिल्कुल different units है impulse अगर देखो गाई देखो एक relation है मैं इस question को इसलिए उठाया था क्योंकि यहां से आपका एक formula भी clear हो जाएगा impulse जो हो force into time के बराबर होता है और impulse impulse is होता है force पर unit length ओके force तो force का formula force से तो यह वाला नहीं होगा से क्योंकि यहाँ पर divided by length भी है moment of inertia और torque इसी तरह आप निकालोगे clear आपका right option जो है impulse और momentum है okay move to the next question guys यह एक अलग type का concept था जो मैं आप इसके लिए note लिखाऊंगा I hope आप यह चीज note करोगे एक note लिखा रहा हूँ उस note को पहले लिखे फिर उस के बाद हम इस question को करेंगे note क्या है every physical quantity every physical quantity separated by separated by plus minus or equal to sign have same dimensional formula d.f means dimensional formula okay कोई भी physical quantity हो guys जब उनके बीच में plus का sign आए minus का sign आए या equal to का sign आए उनका dimension formula same होता है तो यह वाला rule हम इस question में apply करेंगे अब मैंने क्यों लिया इस question को क्योंकि यह van der Waal equation that is P plus A upon V square V minus B is equal to RT where P is the pressure guys ठीक है V is the volume T is the absolute temperature and B are the constant यह हम से पूछा है the dimension of A चाहे कभी A का निकालना पूछते है कभी B का निकालने के लिए पूछे तो guys मैंने आपको बताया कोई भी physical quantity मुझे आगे बाकी देखना नहीं मुझे पता है कोई भी physical quantity जब उनके बीच में plus का sign हो minus का sign हो या equal to का sign हो का dimension formula किसके बराबर होगा pressure into v square के बराबर आप बहुत easy होगा मैं रिले गाइस क्यूंकि मैं pressure का dimension formula लिखूंगा और यहाँ पे किसका dimension formula लिखूंगा volume k square देखो गाइस प्रेशर L1 है यहाँ और L-2 हो जाएगा और T-2 basis से power minus 2 plus 1 आपका minus 1 आएगा तो pressure का dimension formula आपके पास क्या मिला M L-1 T-2 यह pressure का मिला आप लिखोगे यहाँ प्रेशर का M L-1 T-2 अब volume में ने बोला आपको length into breadth into height तीन length है L-3 हो जाएगा simply तो इसका dimension formula L-3 लेकिन ध्यान रखना गलती नहीं करना हमसे पूछा V square तो इसको square करेंगे तो आपके पास net जो मिलेगा आपके पास क्या मिला M L-1 T-2 और into करोगे L-6 के बराबर ठीक है अब minus 2 L basis same है powers को add minus 2 plus 6 कितना आजाएगा minus 2 minus 1 है L के उपर minus 1 minus 1 plus 6 is equal to 5 इसका मतलब जो net dimension formula आपका A का निकला A dimension formula M1 L-5 T-2 यह आपका dimension formula आगया किसका A अब check किजे कहां पे है L-5 T-1 L-5 T-1 L-5 T-2 तो हमारे पास क्या answer आने D M1 L-5 T-2 अनसर तो यह आगया मैं B का dimension formula क्या होगा अगर आपको B का dimension formula question में पूछा तो यहां पे आपने relation उठा V-B V-B is equal to किसके बराबर है यह आपस में physical quantity which are separated by minus sign इसका अगर B का पूछा है यहां पे तुन पूछा यहां पूछा में A के बार में कभी कभी क्या होता है question में दूनु चीजों का पूछते तो यहां पे कामा होता M0 L3 T0 यह बन जाता तब हमारा right option ओके चलिए पूछा आप पूछा गाइज electron वोल्ट देखो energy की काफी units होते है electron वोल्ट अगर मुझसे electron वोल्ट का पूछा किसका है देखो आप ने लिखना E into V E क्या पूछेंगे तो there we see that potential amount of work done by charge होता है तो यहां से एक relation निकलता है गाइज वोर्क इस इकल टू किसके बराबर है charge into potential क्या इस charge को मेरे पास एक electron होता मैं इस लिए E लिख ले लाता और वी यही तो electron वोल्ट मेरा बन गया तो किसका unit बनता है गाई वर्क का अब वर्क किसकी फॉर्म में आता है जूल की फॉर्म में आता तो आप कह सकते हो जूल किसका unit unit हो वो हम सब यहां से निकाल सकते है तो यह आप का गया इसका unit ओके चलिए next question पे चलते है next question जो हमारा है वो है which of the following is dimensionless अच्छा अब में थोड़ा सा यहां पर और एक चीज बोलूँगा dimensionless चीजे कौन सी होती है dimensionless dimensionless का मतलब होता है कोई भी ratio हमें मिले ratio of same physical quantity अब यहां पर same physical quantity भी हो सकती है यह ratio of same units भी ratio of same units जब कोई भी अगर उनका ratio आ गया तो हमारे पास क्या है वो dimensionless हो जाता है कुछ examples में dimensionless की बोलूँगा यहां पर आपने याद रखनी है जैसे हमारे पास strain है यह dimensionless है आपके angles आगे एंगल दो किसम के होते है एक होता हमारे पास plane angle एक होता हमारे पास solid angle यह dimensionless होते है प्ले अंगल का unit होता वो radian होता है और solid angle unit होता हो stradian होता है stradian ठीक है यह solid angle होता है मेजर करते है ठीक है और यह 2D का angle होता है यह ध्यान रखना आप ने दोनु के units radian and stradian अच्छा strain आ गया यह आगया आपका relative density गाई relative density यह भी unit less है और dimension less है देखो relative by density at 4 डिग्री यह कुछ formula है कोई बात नहीं मतलब density का ratio है जब भी same quantities का ratio आए वो dimension less होते है तो यहाँ पे जो हमारे पास given physical quantities है इनको check कि दे force upon acceleration दिखो गाई velocity upon acceleration निकालोगे आप देखो यहाँ पर भी आगर देखेंगे velocity को वैसे रखो एक्सलेशन होता velocity upon time तो यह हो जाएगा v upon v into t तो यहाँ पर time का भी dimension है यह तो गलत है यह पर देखो energy upon work मैं ने बोला energy upon work देखो energy का unit क्या है यहाँ से identify कर सकते हो जूल work का unit क्या है जूल by joule cross हो जाएगा तो यह बन जाएगा हमारे पास net constant term बन knowledge का value addition हो जाएगा जैसे बाकी YouTube channels में क्या करते हाँ यह dimension less है सीधा चेक करो डी is the right option मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके physics में mastery बनाने की ठीक है कोशिश कर रहे जितना सेवन fundamental quantities सेवन fundamental units clear होंगे आपके maximum mcq clear हो जाएंगे आपको पूछा SI system में fundamental units क्या है मैं थोड़ा recall करवा चाहता हूँ मुझे बोतो कितने systems थे हमारे पस 3 mks cgs था और fps था यही था ना इसी mks को हम SI system कहते है गाज अब आप खुछ चेक किज़े शाब आप देखिए यहां पर क्या है देखो फॉस्ट option आपका मीटर है आपको क्या पूचा fundamental units साथ fundamental units है मैं बताता हूँ आपको आपके पास गाई अगर length है मास है time है temperature है ठीक है आपका amount of substance है current luminous intensity इसका unit meter किलो गया इसका unit second temperature का Kelvin का mole और यहां पर current का amp intensity का candila आ अब आप चेक कीजे इन option में से कौन सा match कर रहे है यहां पर देखे पहला meter है ठीक है kilogram है second है ठीक है एंपियर है Kelvin है ठीक है मोल है ठीक है candila ठीक है तो पहला option हमारा right हो हो चलो clear हो जाएगा कूलंब जो है वो charge का unit होता है किसका unit होता है charge का उसके बाद Kelvin भी सही है मोल भी candila बे लेकिन कूलंब की वज़ा से यह option गलत हो जाता है आते next मीटर सही है si में है newton गाइज नहीं है क्योंकि यह derived physical quantity का है और आपको पता है newton किसका था force तो इसकी वज़ा से यह एम्पियर Kelvin mole candila यह भी सही है तो लेकिन newton की वज़ा से गलत हो गया meter है kilogram second ampere है यहां पे mole lux यहां पे आगे पढ़ो गया हमारे पास होता है actually flux वगेरा निकालने होते है light का वगेरा तो यहां पे इस lux की वज़ा से आपका unit यह option गलत हो जाता है तो फुल्फिल करेंगे ओके गाई चलिए come to the next question यह question जो मेरे पास है यहां पे मैं इस question को एक बर देखूं गा यहां पे थोड़ा सा question में ही कुछ है तो इस question को मैं coming lecture में आपके साथ डिसकस कर दूँगा क्योंकि यह में चेकर हो यहाँ यहाँ पे लिखा है एफ energy e velocity यह relation होता है मास इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू energy to power a force to power b and velocity to power c तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे लिखा न एफ दो दो बार लिखा यह एफ कौन सा टर्म है यह depend करता है clear इस question को हम देखें गे coming classes मे next question आपका है unit for the fundamental physical quantity क्या होता है unit की definition defined physical quantity तो देखो unit का अगर डेखेंगे definition हमने कल पढ़ा था standard और scientific terms होते हैं जो physical quantity को measure करते तो measurable value smallest measurable value तो यहाँ पे यहाँ पे आप लिख सकते हो physical quantity को measure करने है तो यह हमारा right option हो जाता है तिक है इसमें जादा जाने की कोई जरूरत नहीं है theoretical सीधा definition पूची थी अब fundamental and base quantities are arbitrary in SI system these are fundamental and base quantities ध्यान रखना unit नहीं पूचा है ताइम है यह ताइम है यह थर्मो टाइनिक टेंपरेचर है यह भी है अमोट अफ सबस्टेंस यह है लिमिनस इंटेंस यह है बागी बागी वाले भी चैक कर तो जैसे पूर्स देखा मैंने ये उफशन ही क्राउस कर दिया एज लेंथ मास टाइम अलेक्ट्रिक चार्ज देखो अलेक्ट्रिक चार्ज भी फिर आ गया थर्मो टेंपरेचर भी है यह बी है चलेगा लेंथ मास फोर्स अलेक्ट्रिक के अंदर अलेक्ट्रिक चार्ज आता है नहीं आता यह तो डिराइवड है क्या फोर्स आएगा नहीं यह भी डिराइवड है तो इन एक एक जो 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 प्शोटी सी चीज उनने डाल दिया फोर्स सच आइज डिगरी रेडियन एज रेडियन दिखो डिगरी रेडियन इन यह एंगल की मेजर्मेंट है यह युनिट से हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं क्वांटिटी सच आइज लेंध मास टाइम अलेक्रिक نہیں ہے اس لئے یہ option بھی نہیں تھا یہ option بھی نہیں ہے quantity such as kilos pond and gallons یہ بھی unit ہے guys ہم سے question کیا پوچھ رہا تھا physical quantities کون سے ہے clear تو یہ یہاں پہ آپ کا right option ہو جاتا ہے b is the right option okay guys ٹھیک ہے come to the next question question number 16 ہمارے پاس کیا ہے question number 16 میں کیا ہے which of the following unit denotes the ml2 q2 and q represents this دیکھو guys یاد رکھنا یہاں پہ یہ لکھا ہے ml2 divided by q2 اس طرح سے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کس کا unit ہوتا ہے actually یہاں پہ اگر یہ check کرو گے آپ یہ henry کا unit ہے ٹھیک ہے آپ کچھ guys جن بچوں نے اگر ٹھیک ہے جن بچوں کی دماغ میں physics ابھی ہے physics کے concept ہے تو میں یہ بتا دوں یہ والا ہم کہاں پڑھتے ہیں guys یہ پڑھتے ہیں ہم emi میں electromagnetic induction میں جہاں پہ ہم mutual اور self induction کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے اس کا unit henry کس کا unit آتا ہے جیسے self inductance l ہوتا ہے mutual inductance m ہوتا ہے ان دونوں کا unit henry ہے تو یہ یہاں سے ہے clear تو یہ آستا آستا چیزیں clear ہو جائے گی bonds نہیں لینا اس کو کہ یہ عجیب سی باتیں جو آ رہی ہے تو میں نے آپ کو کل بھی بولا ہے جیسے جیسے ہم physics کے ساتھ deal کریں گے you will be familiar with the different physical quantity and accordingly you accordingly you get the dimensions as well as the unit of those quantity okay چلیں next question پہ جاتے ہیں guys next question آپ کا کیا ہے which of the following set of quantity has same dimension formula ٹھیک ہے تو دیکھیں same dimension formula کس کا ہے guys frequency angular frequency angular momentum surface tension stress and spring constant acceleration momentum retardation work energy and talk ٹھیک ہے تو guys میں تھوڑا short کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ ایسے بہت لنبا lecture ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھو میں آپ کو اگر دیکھو میں سوچتا ہوں یہاں پہ اگر frequency ٹھیک ہے angular frequency by angular momentum کے ساتھ اس کا relation نہیں ہے surface tension ایک force as stress surface tension کیا ہوتا ہے میرا force upon length ہوتا ہے stress میرا ہوتا ہے force upon area تو میرا یہ ولا option بھی نہیں آئے گا spring constant guys دیکھا ہو آپ نے hooks لہ اگر پڑا ہوگا تو force is directly proportional to ہوتا ہے k x کے برابر تو automatically ہمارے پاس spring constant k k is equal to f upon x تو یہ third ولا آئے گا f upon x کے برابر ٹھیک ہے f upon x کے برابر آئے گا f upon x کے برابر آئے گا f upon x تو یہ option option بھی نہیں آئے گا اب یہ پہ دیکھ دیکھ دو acceleration momentum and retardation acceleration momentum and retardation acceleration same unit momentum کو check کریں گے اگر ہمارے پاس meter per second square to is meter per second square meter per second آئے guys okay بات کرتے is torque work energy torque torque rotating force torque is going to force into time force into time ہے جس کو newton second کہتے ہیں newton second اور work بھی آپ کا اگر یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ میرا مجھے first check کرنا پڑے گا angular frequency frequency اور angular momentum angular momentum میرا آتا ہے mass into distance linear momentum into distance linear momentum ہو گیا mass into velocity into r ٹھیک ہے تو mass کی term آتی ہے frequency یہ option نہیں ہے تو third option ہی ہمارا میچ کرے گا اس کے ساتھ سرفیس ٹینشن سرفیس آگیا ٹھیک ہے گائز یہاں پہ سپرنگ constant ہے تو third والا ہی ہمارا میچ کرتا ہے d والا option ٹھیک ہے تو یہ units check کر سکتے ہیں اوکے دیکھو سیدھا سیدھا آپ question پہ آ جاؤں گا اور باقی میں نے آپ کو options سے approach کرنا سکھا دیا آپ continuously check کروگے تاکہ آپ knowledge بڑھتی رہے گی تو resistance دیکھیں گے اگر آپ پاس کیپسٹنس آگیا اور resistance آگیا آپ کیپسٹنس کا dimension formula لکھو کیپسٹنس کا dimension formula ہوتا ہے ہمارے پاس m minus 1 l minus 2 t 4 اور a 2 آپ مجھے چاہے resistance multiply by resistance ہے تو resistance سے multiple کر دوں گا resistance کا جو میرا dimension formula ہے that is m 1 l 2 t minus 3 اور a minus 2 اب دیکھو guys minus plus minus 2 plus 2 یہاں پہ minus 3 اور plus 4 ہے تو 1t بچا آپ کا minus 2 اور یہ مطلب آپ کا dimension formula ہونا چاہے m 0 l 0 t 1 اور a 0 ok guys تو دیکھو کون option match کر رہا m 0 l 0 t 0 m 0 m 0 0 0 t 1 0 0 weightage ہوتی ہے اس کی significance برابر ہوتا ہے چلی come to the next question this is the right option تو کبھی کبھی اس ٹائپ کے question بھی ڈال دیتے ہیں اس لئے میں نے یہ ڈال دیا تھوڑا سا یہاں پہ اس کو ہمیں relate کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہہ ہے کہ ہم سے کیا پوچھا ہے the volume of the cube meter cube is equal to the surface area of the cube تو آپ کو فارمولے پتہ ہونے چاہے گا اس یہاں پہ volume of cube ہوتا ہے a cube surface area of the cube ہوتا ہے six times a square 6 into side square تو اس question کو یہاں سے آپ relate کر سکتے ہیں دیکھو گائز یہاں پہ آو گئے a cube divided by a square کرو گے is equal to 6 یہ کٹے گا اس کے ساتھ مطلب a is equal to 6 یہ a کہہ ہے side of cube ہے آپ سے volume پوچھا ہے اگر آپ کے پاس side معلوم ہو گیا کہ side by ہمارے پاس 6 ہے تو 6 کو cube کر دو 6 کا cube جو ہوگا گائز وہ ہمارے پاس 216 آتا ہے this is the answer اس type کے question بھی ڈال دیتے ہیں تو بلکل بیسک ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے clear چلیے بھائی next question ہے electron volt is the unit of fear repeat ہو رہا ہے i think تو یہ آپ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا unit جو ہو ہے یہ energy کا unit ہے ٹھیک ہے یہ والے question تھوڑے دیکھ لو یہاں پہ which of the following is not system of unit تو ایک دم سے نہیں جانا دیکھو گائز mks system of unit ہے cgs system of unit ہے si si میں نے بولا ایک mks کا ہی representation ہوتا ہے یہ decibel نہیں ہے system of unit decibel unit ہے کس کا sound کا تو یہ ہمارا right option ہے as per the requirement of question clear next question ہے what is the unit of measurement of solid angle میں نے اب بھی بول دیا اوپر گائز آپ کو کہ plane angle اور solid angle کو ہم کس میں measure کرتے ہیں تو اس radians اس کا صحیح answer ہے radian آپ کا plane angle کا ہوتا ہے okay plane angle 2D میں ہوتا ہے اور solid angle 3D میں measure کرتے ہیں okay یہ دھیان رکھنا آپ نے next question ہے which of the following units are not derived units تو کونسی derived units نہیں ہیں newton force کا unit ہے force ایک derived physical quantity ہے صحیح ہے یہ تو pascal pressure کا unit ہے pressure بھی ایک آپ کے پاس derived physical quantity ہے watt power کا unit ہے تو power بھی ایک derived physical quantity ہے تو kilogram ایک fundamental unit ہے آپ کو پتا ہے نا mass کا unit ہے تو kilogram ایک fundamental unit ہے mass physical quantity جو ہمارے پاس fundamental physical quantity ہے تو ہم سے question میں یہی تو پوچھا تھا بولا تھا کہ not derived تو not derived is this okay next question آپ کا ہے رجت went to teller shop with his father to stitch his new uniform the teller took his measurement and marked the length on the material رجت asked his father about the SI اب دیکھو length ہے آپ کو لمبے کبھی کبھی اسیس بی اسی ٹائپ کے اسیس بی ہو اسیسی ہو کبھی کوئی بھی exam ہو تو اس ٹائپ کے question چھیڑ دیتا ہے ایک لمبی story ٹائپ دے دیتا ہے انہاں انسر کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے measurement کس کی کر رہے ہیں ہم length کی کر رہے ہیں اور کس system میں کر رہے ہیں SI میں بس آپ کچھ سوچنا ہی نہیں millimeter sorry meter ہے not millimeter meter otherwise ہم centimeter میں length کو measure کرتے ہیں اور millimeter میں system میں آپ کو لیکچر میں لکھا تھا SI system اور 7 میں 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 M case لکھ لیا ہے اور بتایا بھی تھا کہ ہم SI کو M case میں represent کرتے ہیں clear تو اس کا right option یہ آئے next question which one of the falling is not dimension less quantity تو میں آپ کو دیکھو stress کا example dimension less ہے angle dimension less stress not dimension less stress dimension less نہیں ہے لیکن guys مجھے لگ رہا ہے frequency b dimension ہوتا ہے اس کا کیونکہ frequency ہوتا ہے one upon time کے برابر t minus one ہے اس میں دو option ہے کبھی کو ایسے بھی question ہوتے ہیں کہ multiple options ہوتے ہیں تو یاد رکھنا یہاں پہ angle اور strain جو ہے ان کا unit dimension نہیں ہوتا ہے تو stress اور frequency کا dimension ہوتا ہے تو اگر question کا answer دیکھیں گے تو یہ دونوں options صحیح answer ہو جاتے ہیں lecture ہم اس چیز کو discuss بھی کریں گے numerical ratio of displacement to distance covered is always equal to کس دیکھو guys میں آپ کو ایک formula بتاؤ گا یاد رکھنا distance جو ہوتا ہے distance is always greater than equal to displacement یہ دھیان رکھو اب ہم سے پوچھا ہے displacement to distance displacement to distance دیکھو ہم پتا ہے اگر نیچے والی چیز یا تو displacement کے برابر ہوگی اگر one one ہوگا تو unity آ جائے گا اگر displacement تو کبھی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا displacement کم ہی ہوگا تو answer as per question جو ہوگا ہمارا ہوگا کیا ہوگا equal to or less than equal to or less than one کیوں کیونکہ distance یا تو اس کے برابر ہوگا کس کے برابر یا تو displacement کے برابر ہوگا یا displacement سے بڑا ہوگا جب denominator والی چیز بڑی ہوگی اوپر answer unity سے کم ہوگا less than one ہوگا اور جب برابر ہوگا تو equal to one ہوگا تو اس لئے یہ option اس کا صحیح ہے ہم کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں تو سیدھا سیدھا answer آگیا آپ next identify the primary quantity of the following دیکھو الگ الگ lang language سے question پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے چیزوں کو اٹھایا ہے identify the primary quantity from the following تو یہاں پہ کیا ہے کیا mass primary ہے جو ہمارا ہے دیکھو بیس یونٹ مطلب فنڈیمنٹل یونٹ فنڈیمنٹل یونٹ بیس کا مطلب فنڈیمنٹل یونٹ کتنے ہیں تو ساتھ ہے سیدھا سیدھا option last question آپ دیس کلاس اور یونٹ سن ڈیمنشن کا last question یہ ہے آپ سے پوچھا 89 میگا جول کس کے برابر میگا کو لکھتے ہم 10 ریز ٹو پاور سیدھا سیدھا دیکھ دو چار اور دو چھ چھ دیس دا right option آپ نے لیکچر کو انجوائی کیا ہو گا میں نے اپنے طرف سے اپنا best دیا یہاں پہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرنے کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب اسی طرح سے آپ کو اپنے انصر سے واسطہ نہیں ہوتا ہے مطلب کوئی بھی کوشن اٹھایا تو یہاں پہ لکھ لیا ہاں بھائی جیسے ہم نے یہ اٹھایا تو انصر ماس آگیا یہ نے دیکھا باقی کیا ہے یہ بھی دیکھو کہ باقی کیوں نہیں آرہے یہ یونٹ ہے کی کونٹیٹی ہے یا نہیں ہے کونٹیٹی یا اور کچھ چیز ہے ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ جتنی بھی اس فزکس کی سیریز میں جتنا بھی ہمارے پاس جو ملے گا ٹائم تو میں آپ کو ایک اچھی طرح سکھا دوں گا اور ہر آپ شن کی اور کوئی موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے لیکچر میں کیونکہ جس طرح سے آپ ان لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا کرو کلئر تاکہ سب کو بینیفیٹ ملے اوکی سی یو ملے لیکن